اسلام علیکم ویلکم ٹو وائل رش آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے خوبصورت ترین پرندے سے ملوانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج میں کسی طرح کوئی ٹریپ کوئی پھندہ نہیں لگانے والا اس کو ایک ایسے سیمپل سے طریقے سے پکڑوں گا اور میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں سپیشل میری ایریا میں زالتر 90% لوگ جو ہیں اس کا لوکل نام غلط لیتے ہیں وہ اتنا خوبصورت ترین پرندہ ہے کہ اس کو فلائنگ ریمبو بھی کہتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پرندہ 7000 فٹ کی ہائٹ تک بھی پایا گیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو پکڑنا کس طرح سے ہے یہ دیکھیں اس کو یہ جو آپ سوکھی سی ٹہنی دیکھ رہے ہیں اس کو ہماری لوکل زبان میں کانا کہتے ہیں تو میں اسی کو استعمال کروں گا اس پرندہ کو پکڑنے کے لیے تو یہ تقریباً میں نے 6-7 فٹ کے قریب یہ کانا یہ ٹہنی کو توڑ لیا ہے اب اس کے باہر باری لیئرز میں اتار رہا ہوں تاکہ میرے کام کی بن جائے تو ابھی برڈ پکڑنے والا ہمارا ویپن تقریباً تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ اس کی ہائٹ دیکھ لیں کہ میری ہائٹ کے برابر ہے تقریباً ساڑھے پانچ فٹ کے قریب ہے یہ تو پکڑتے ہیں ابھی ہمارا خوبصورت پرندہ فلائنگ ریمو تو ابھی اپنے اس ویپن کے ساتھ میں ان پرندوں کو پکڑنے والا ہوں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک گھونسلہ یہ ہے اور دوسرا یہ ہے اس گھونسلے کے پاس میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ اس گھونسلے میں میں نے ان پرندوں کو بہت باہر آتے اور جاتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ صبح کے وقت نکلتے ہیں اور پھر شام کے وقت نکلتے ہیں اپنی تکھراغ کے لیے تو یہ دوپہر کا ٹائم ہے ابھی اس وقت وہ اندر آرام فرما رہے ہیں تو ابھی میں یہ سٹک کو اندر ڈالوں گا اور دیکھنا وہ کیا سے وہاں آتے یہ خاص سٹک ہوتا ہے تو دیکھئے گا یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے تو ابھی میں نے اپنا wide-throated kingfisher پکڑ لیا ہے اس کو wide-breasted kingfisher بھی کہتے ہیں تو یہ ہے اس کا گھونسلہ اس کا گھونسلہ کے پاس ہی بیٹھ کے میں آپ کو انفرمیشن اس کی شورٹ سی اتھینٹنگ انفرمیشن شیئر کروں گا پھر اس کو ریلیز کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں اس کو کہتے ہیں wide-breasted kingfisher wide-throated kingfisher بھی کہتے ہیں اس کو wide-throated kingfisher یا wide-breasted kingfisher اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اس کے سامنے میں اس کے چش کی طرف یہ wide دھبا دیکھ سکتے ہیں اس وجہ سے اس کو wide-breasted kingfisher بولتے ہیں زیادہ طرح عوام مجورٹی اس کو نیلکنڈ کے نام سے جانتے ہیں نیلکنڈ بولتے ہیں جبکہ اس کا نام نیلکنڈ نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں وہ ایک اور پرندہ ہوتا ہے جس کو انڈین رولر بولتے ہیں وہ بھی لائک کچھ اس طرح سے ہوتا ہے اس کے بارے میں میں آپ ویڈیو بناوں گا اس کی پکچر بھی میں سائیڈ میں آپ کو دے رہا ہوں اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو لوکل نیم ہے اس کو کہتے ہیں کل کلا بولتے ہیں کل کلا اس کا لوکل نام ہے تو پاکستان میں اس کی پانچ احسام پائی جاتی ہیں جس میں common kingfisher ہوتا ہے wide-breasted wide-throated kingfisher ہوتا ہے black-capped kingfisher ہوتا ہے crested kingfisher ہوتا ہے اور pied kingfisher ہوتا ہے یہ جو ابھی آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں wide-breasted wide-throated kingfisher اس طرح کے kingfisher کو پاکستان میں 7000 feet کی height تک بھی پایا گیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کس طرح کے area میں رہتے ہیں یہ جو آپ side میں area دیکھ رہے ہیں اس طرح کی جو مٹی والی پکی مٹی والی دیوارے ہوتی ہیں یا ویران جگہیں ہوتی ہیں یہ وہاں پہ رہنا پسند کرتے ہیں پانی جو جہاں پانی کا کافی source ہوتا ہے پاؤنڈ جھیلنے بنی ہوتی ہیں ان کے پاس بھی یہ جو ہے نرم جھگوں میں اپنا اس طرح گھونسلا بنا کے رہتے ہیں یہ جو آپ گھونسلا یہ جو آپ لمبی ہول دیکھ رہے ہیں اس کے لیند تقریباً 3.3 feet کے قریب ہوتی ہے یا بہت زوقات 4 feet کے قریب بھی اس کی لیند ہو سکتی ہے female kingfisher وہ 4 سے 5 چندے دیتی ہے جس میں سے 3 ہفتوں کے بعد بچے باہر نکلتے ہیں male اور female male اپنے بچوں کی بہت ہی اچھے طرح سے حفاظت کرتے ہیں بچے جو ہیں 20 دن کے بعد اپنا گھونسلا چھوڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور اپنی ممی پاپا کو بائے بائے بول دیتے ہیں یہ کھاتے کیا ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں پائے جانے والے باقی kingfisher کی نسبت یہ white breasted white throated kingfisher اس لیے الگ ہے کہ باقی کے جو kingfisher ہیں وہ پانی میں پائی جانے والی چیزیں یہ چھوٹے سامب چھوٹی چیڑیاں چھوٹی چھپلیاں مینڈک اور باقی چھوٹے ریپٹائلز بہت ہی مزے سے کھاتے ہیں اور ان کو کھانا پسند کرتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں اس کی اس کی اس کی آپ بڑی لمبی چونج دیکھ رہے ہیں ریڈ کلر کی یہ اپنی بڑی لمبی چونج سے دیمک بھی کھا جاتا ہے تو اب باری ہے اس کی بائٹ میں کتنی پاور ہے اس کی بائٹ کی پاور چیک کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی بائٹ میں کتنی پاور ہوتی ہے اس کی بائٹ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ چھوٹی کینچی لیں اس کو اپنے ہاتھ پہ ہلکا ہلکا سکرپ کریں یا اس کو پریس دور کر کے دبائیں تو اس کی جو پین ہے بائٹ کی جو فورس ہے اتنی ہے تو چھوڑا بھائی اس کو آپ نے ہمیشہ اونچی طوروں پہ کھمبے کی اوپر بڑی دیواروں کی اوپر یا کھیتوں میں یا کسی ویران جگہ پہ نہر کے کنارے ندی کے کنارے ٹک ٹکی لگاتے اس طرح کے انداز میں بیٹھا دیکھا ہوگا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اپنے شکار کی تلاش میں بیٹھا ہوتا ہے جیسے ہی کوئی لیزرٹ مینڈگ یا کوئی چھوٹا ریپٹائلز باہر آتا ہے تو یہ ٹک 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 کرتے ہوئے آتا ہے اسے پکڑتا ہے اور اپنے چونچ میں دبا کے جس چیز کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے ٹہنی پہ اس کو اپنے شکار کو ٹہنی کے اوپر مارتا ہے جیسے ہی وہ مر جاتا ہے پھر اس کو کھا جاتا ہے تو یہ وائل انوارمنٹ میں پندرہ سال کے قریب زندہ رہ سکتا ہے زیادہ تر وائٹ تھوٹیڈ کنگ فیشر اور اس کے بچوں کی ڈیتھ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب بچے اپنا گھونسلہ چھوڑتے ہیں اور اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے کسی تلاب نہر یا کسی اور پانی والے سورس میں گھوتا لگاتے ہیں تو ان کی ڈوبنے کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے تو یہ تھی وائٹ تھروٹیڈ وائٹ بریسٹیڈ کنگ فیشر کے بارے میں شور چیز اوثنٹک انفرمیشن امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اسی طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ابھی میرا یوٹیوب چینل وائل رش سبسکرائب کریں کیونکہ میں آپ کے لیے ہمیشہ اسی طرح کی ایڈوینچر سے بھرپور ویڈیوز لاتا رہوں گا تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ریپٹائل اینیمل برڈ یا انسیکٹ کے ساتھ دیکھتی رہے گا وائل رش ابھی ٹائم ہے اس کو ریلیز کرنے کا ہا ہا بائی 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 ہا ہا